اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکن ٹریول وید بسم اللہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہتی ریفریشنگ اور انرجیٹک ٹرنک جو کی ہے منٹ لیمونیٹ تو آپ اسے جو ہیں یہ رمضان سپیشل ریسیپی بھی ہے آپ اسے جو ہیں وہ ضرور سے بنائی افطار میں اور جو ہیں آپ گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ اسے آرام سے بنا سکتی ہیں اور آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتی ہیں تو چلیے دیکھ لیتی ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے لے لیا ہے ہم نے ایک مکسی کا جار اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پودینہ تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ پودینہ ہم نے پودینوں کو اچھے سے جو ہے وہ دھو لیا ہے اور دھو کر کے وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک نیبو کا رس تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ نیبو کو سکوز کر لیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے شگر تو آپ کے اوپر ہے آپ جیسا پسند کرتے ہیں آپ اس حساب سے جو ہے اس میں شگر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹوٹل سیون ٹی سپون شگر کا ایڈ یوز کر رہا ہے اور پلس اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے جو ہے وہ کورڈر ٹی سپون سالٹ تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تو بس اتنا سا ڈالیں گے جس سے جو ہے یہ آرام سے گرائنڈ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ہاف کپ پانی کا یوز کر رہا ہے تو اب ہم اس کے لٹ لگائیں گے اور ہم اس کا جو ہے ایک سمود پیسٹ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے اور اب ہم جو ہے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ جو ہے وہ گرائنڈ ہو گیا ہے تو اب ہم لے لیں گے ایک کوئی بھی باول لے لیں یا کچھ بھی لے لیں تو ہم نے یہ لیا ہے برطن اب ہم اس میں سٹرینر رکھیں گے اب ہم اس کو اچھے سے اس کو سٹرین کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو چھنی میں ڈالیں گے اور اچھے سے ہم اسے سٹرین کر لیں گے پہلے ہم اسے سپون سے تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ جو کچھ بھی تھوڑا وہ ہے وہ اچھے سے آسانی سے اس کو نکل جائے تھوڑا سا ہم اس کو دمائیں گے تاکہ سارا پانی آرام سے اس میں چلا جائے یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ایک ایئر ٹائٹ وہ لے لیں وارٹر بوٹل کوئی بھی اور اس کے اندر جو ہے آپ اس کو ڈال کے اور اچھے سے جو ہے آپ اس کو فریق میں رکھ سکتے ہیں اور آپ آرام سے اس کو ایک مہینے تک یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم لے لیں گے یہاں پر گلاس تو ہم نے جو ہے یہ گلاس لیا ہے اس میں باول میں ہم نے لے لی ہے شگر اب ہم گلاس کو جو ہے وہ شگر میں اس طریقے سے کوٹ کریں گے زیادہ ہم نے نہیں کہنا میں لگائی ہے بس تھوڑی تھوڑی سی لگائی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے کچھ کو نہیں پسند آتی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں یہاں ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں جو ہے یہ دونوں ہم نے گلاس جو ہے وہ شگر سے کوٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوبز تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے اس طریقے سے گلاس میں ڈال دیں گے آئس کیوبز آپ جیسا تھنڈا پسند کرتے ہیں آپ اسے ساپ سے اس میں جو ہے وہ آئس کیوب ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھیا تھا پودینہ اور نیبو یہ اس کا پانی وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے وائٹ ڈرنگ تو آپ یہاں پر سوڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کوئی بھی وائٹ ڈرنگ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اسپرائٹ تو یہ ہم نے اسپرائٹ اس میں ملا دی ہے اور آپ چاہے تو اس کے جگہ پہ آپ سوڑا بھی use کر سکتے ہیں تو بس چلیے اب ہم اس کو کر لیتے ہیں گارنیش تو اب ہم اس میں ڈالیں گے اوپر سے تھوڑا سا پودینے کی پتی اس طرح سے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے پودینے کی پتی اور جو ہے وہ نیبو ہیں نیبو کے ہم نے سلائسز کر لیے ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا کٹ لگایا اور وہ اب ہم اس میں گلاس میں اس طریقے سے لگا دیں گے تو یہ دیکھئے ہماری جو ہے وہ مزیدار سی انرجیٹک اور ریفریشنگ ڈرنک بن کر کے ہو گئی ہے ریڈی تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں اور اگر نیو ہے میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر دیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے گا جسے کہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آرام سے مل سکیں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ